جب کوئی مر جائے تو اس کے جنادے میں شریک ہوا کرو جنادے میں شریک ہونا یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشاق فرماتے ہیں اگر میں تجھے جنادے کی فضیلت بتا دوں کہ جنادے پڑھنے میں کچنی فضیلت ہے تو تم سارے کام کاتھ چھوڑ کر بس جنادے تلاش کرتے پھرو اتنی فضیلت ہے اور آقا جانی ایک حدیث کی الفاظ ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو حریرہ رویت کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں آقا جانی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشاق فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان ایمان اور احتساب کے ساتھ کسی کے جنادے میں شریک ہوتا ہے اور تدفین تک یعنی دفن انہیں تک رکا رہتا ہے دفنا کے واپس لوٹتا ہے تو اس کو دو قرآت کا سواب ملتا ہے اور اگر جنادے تک رکھے تو ایک قرآت کا ایک قرآت کا سواب ملتا ہے اب قرآت کی تفصیل اور تشریح بھی آقا نے خود کی قرآت کا کیا مطلب ہے حضرت فرماتے ہیں اود پہاڑ کے برابر سواب اود پہاڑ کے برابر سواب ہے اود پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے جن لوگوں نے دیکھے میں اس کی اگزیکٹ فگر تو نہیں جانتا کہ وہ کتنے میلوں پر ہے لیکن ایسٹی میٹ لوگ کہتے ہیں کوئی دس کہتا ہے کوئی پندرہ کلومیٹر کہتا ہے تو دس پندرہ کلومیٹر کے ہجم کا یہ پہاڑ ہے تو دوستانی گرامی قدر اود پہاڑ ہے بھی وہ جس سے میرے آقا محبت کرتے ہیں اور یہ اود پہاڑ میرے آقا سے محبت کرتا ہے آقا سے محبت کرتا ہے حضرت فرماتے ہیں اس کو اود پہاڑ کے برابر سواب ہے جو بندہ کسی کے جنادے میں شریک ہوتا ہے لیکن آج جنادے بھی موں دیکھ کے شریک ہوا جاتا ہے وہ کسی نے کیا خوب کا کہ ڈی ایس پی صاحب کی ماں مری تو بڑا حجوم تھا اور تل دھرنے کو جگہ نہ تھی جگہ جگہ پہ سر نظر آ رہے تھے اور حجوم میں حجوم تھا جب میں غفیر تھا لیکن جب ڈی ایس پی صاحب مرے اب موں کس کو دکھانا ہے اب موں دیکھنے والا کوئی نہیں رہا جس کو موں دکھانے کے لئے گئے تھے اب وہ نہیں تو اب کوئی بھی نہیں ہے سائب یہ ذن نشین کر لیں جنابے چہرہ دیکھ کے امارت دیکھ کے زہری رنگ ڈھنگ دیکھ کے نہیں شریک ہونا ہم نے اس لئے شریک ہونا ہے کہ یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے سائب ہمارے پروس میں کوئی مر جائے تو ہم اس کے جنابے کو غریب ہو ہم اس کے جنابے کو چھوڑ دیتے ہیں اور بلا ضرورت کہیں دور بھی جانا پڑے تو ہم چلے جاتے ہیں سائب ذن نشین کر لیں یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ تم اس کے جنابے میں شریک ہو تو جو بندہ جنابے میں شریک ہوتا ہے اور تدفین تک لازم نہیں کہ آپ تدفین تک رکھیں لیکن میرے آقا جانے فرماتے ہیں اگر دفنانے تک تم رکے رہو تو تجھے دو کی رات کا سواب ملے گا اگر وقت ہو تو دفنانے تک رکنا چاہیے کیوں بھائی کیوں دفناؤں میرے پاس تو اتنا وقت نہیں ایسے ہی گھر جا کے سونا ہی ہوتا ہے لیکن وہاں سے ہم چل پڑتے ہیں لازم نہیں ہے کہ آپ وہاں رکے رہیں لیکن حضور صواب بتا رہے ہیں یہ میت کا پروٹوکول بتا رہے ہیں یہ نہیں کہ امیر ہوگا تو اتنا صواب ہے غریب ہوگا تو اتنا صواب ہے نہیں جس کے بھی جنابے میں شریک ہو یہ ضروری نہیں وہ بڑھ آدمی ہو یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ غریب ہو جنابہ جس مسلمان کا ہو ایمان اور اعتصاب سے جو بندہ شریک ہوگا اس کو دو کی رات کا صواب ملے گا دفنانے تک اگر رکھا رہتا ہے اور اگر دفنانے سے پہلے چلا جائے حضور فرماتے ایک کی رات کا صواب ملے گا یعنی دو بڑے پہاڑوں کے برابر صواب